بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈینٹس ویلکم تو آر چینل سائنس نالیج تودے ہی سٹارٹ یونٹ نمبر سیون موومنٹ پیج نمبر سکسٹی فائیب لیول نمبر ون نیو آکسفورد پرائیمری سائنس تھرڈ ایڈیشن لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس کو لائک بھی کریں اور اپنے فرنڈس کے ساتھ شیئر بھی کریں now let's get started یونٹ سیون موومنٹ موومنٹ حرکات تھوڑا سا recall کرتے ہیں living things move by themselves جاندار چیزیں حرکت کرتی ہیں by themselves خود بخود یعنی جو جاندار چیزیں ہیں وہ اپنے آپ حرکت کرتی ہیں you will learn that our world آپ اس چپٹر میں کیا پڑھیں گے our world is full of moving things ہماری جو دنیا ہے وہ چلتی پھرتی چیزوں سے بھری ہوئی ہے number second every time we move we are using force جب بھی ہم حرکت کر رہے ہوتے ہیں we are using force ہم کسی بھی طاقت کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں number three machines are and tools help us to move things machine or azar tools azar help us to move things tool set آپ نے دیکھا ہوگا اس کو اردو میں azar کہتے ہیں جس میں ہتھوڑی spanner جو ہے وہ use ہوتے ہیں اس کو tool set کہا جاتا ہے machines کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے tools کا استعمال کیا جاتا ہے ok now read first line you and the things around you can move all the time آپ اور آپ کے اردگرد جو چیزیں ہیں وہ کسی بھی وقت حرکت میں آ سکتے ہیں you can move آپ ان کو حرکت میں لا سکتے ہیں all the time کسی بھی وقت our world is full of moving things ہماری دنیا چلتی پھرتی چیزوں سے بھری ہوئی ہے what moments do you see here آپ یہاں پہ کون سی چیزیں دیکھ رہے ہیں everyone is pushing اور pulling ہر کوئی یا دھکیل رہا ہے یا کھینچ رہا ہے push کہتے ہیں دھکیلنے کو pull کہتے ہیں کھینچ نے کو push دھکیل na pull کھینچ na اب اس picture میں دیکھئے یہ بچہ زور لگا رہا ہے push کر رہا ہے cycle کو آگے کی طرف یہ man stroller ہے baby stroller اس کو آگے کی طرف move کرنے کے لیے push کر رہا ہے اس طریقے سے یہ بچہ بھی one wheel one wheel کو move کر رہا ہے یہ بچیاں یہاں پہ کھیل رہی ہیں ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہیں pull کر رہی ہیں ایک دوسرے کا بازو کھینچ رہی ہیں کھینچ نا pull کرنے کو کہتے pull کر رہی ہیں یہاں پہ اور یہ لیڈی بچی کو push کر رہی ہے دھکیل رہی ہے ping لینے کے لیے یہ بچے بھی کھیل رہے ہیں اور ball کو kick کر رہے ہیں ball کو push کر رہے ہیں دوسری طرف ٹھیک ہے next page بھی چلتے ہیں page number 66 when we push or pull things جب ہم چیزوں کو دھکیلتے یا کھینچتے ہیں we make them move ہم ان کو حرکت دیتے ہیں pushes and pulls are forces دھکیل نہ اور کھینچ نہ کیا ہے طاقت forces forces force کا مطلب ہوتا ہے طاقت forces طاقت every time we move our bodies we are using force جب بھی ہم اپنی body کو move کرتے ہیں اپنی جسم کو حرکت دیتے ہیں we are using force ہم طاقت کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں we use force when pushing something ہم طاقت کا استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کو ڈھکیلتے ہیں اپنے سے دور کرتے ہیں we use force when pulling something ہم تب بھی طاقت کا استعمال کرتے ہیں when جب ہم کسی چیز کو اپنی طرف کھینچ تے ہیں pull اپنی طرف کھینچ نا everything needs a force to make it move ہر چیز کو ضرورت ہوتی ہے force کی طاقت کی to make it move اس کو حرکت میں لانے کے لئے living things can move on their own جاندار چیزیں اپنی مرضی سے چل سکتی ہیں حرکت کر سکتی ہیں people and animals لوگ اور جانور لوگ میں انسان آ جائیں گے انسان اور جانور move in different ways مختلف طریقے سے حرکت کرتے ہیں یہاں آپ پکچر میں wind مل نظر آ رہی ہے wind is moving air یہ تین پر جیسے ہیں یہ move کرتے ہیں جب air move کرتی ہے air ان کو گھوماتی ہے اور ایک سرکل کی صورت میں یہ گھومنا شروع ہو جاتے ہیں force لگتی ہے کون سی wind کی the force of the wind makes a wind mill work جب wind کی force لگتی ہے تو یہ پنکھا جیسے پنکھا بنا ہو ہے یہ پنکھا چلنا شروع ہو جاتا ہے اور جب جب یہ زیادہ تیزی سے چلتا ہے اس کے پیچھے ایک motor لگی ہوتی ہے وہ work کرنا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے یہ wind mill کہ لاتی ہے air کی چلنے کی وجہ سے air سے چلتی ہے یہ wind mill right concept check پہ جاتے ہیں number one look at these pictures which movement is a push and which is a pull جیسے میں نے آپ پہلے بتایا push کہتے ہیں ڈھکیلنے کو اور pull کہتے ہیں کھینچ نے کو اسی طریقے سے number a پہ آتے ہم ایک lady wheelchair کو push کر رہی ہے آگے کی طرف دھکیل رہی ہے اس میں آئے گا push 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 okay یہ number b ہے number b پہ horse آرہا ہے اور ایک man ان کو کھینچ رہا ہے اپنی طرف pull کر رہا ہے pull pull number c number c پہ آجاتے ہیں ایک شخص bag کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے pull کر رہا ہے پہ دی میں ہمیں فشل میں نظر آرہا ہے مچھیرہ جو مچھلی کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے پہ 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 رہا ہے پہ u ڈبل l pull اکی نیکسٹ پیج پہ آجاتے ہیں پیج نمبر 67 نمبر 2 how do these living things move یہ جاندار چیزیں حرکت کیسے کرتی ہیں یہ سب چیزیں جاندار ہیں یہ حرکت کیسے کرتی ہیں words to use انہوں نے words دیئے ہیں ان words کو ہم نے صحیح جگہ پہ لکھنا ہے اکی کون کون سے words ہیں crawl hop fly swim run gallop jog pounds اب یہ بچے سٹاپو کھیل رہے ہیں ایک پاؤں ادھر رکھتے ہیں پھر دوسرا پاؤں three پہ پھر ایک پاؤں four پہ پہ پھر ایک پاؤں five پہ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ چھلانگے لگا کے چلنے کو کیا کہتے ہیں hop 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 ٹھیک اس کے بعد آجاتے ہیں ہم cat کی طرف cat کی جو position ہے وہ running position ہے ایک پاؤں پیچھے کی طرف ہے اور یہ آگے والا four limb آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اس کا مطلب کہ یہ running position میں ہے run کر رہی run run بھاگنے کی کوشش کر رہی اس کے بعد horse horse کی position ایسی ہے کہ چھلانگے لگاتا ہوا آگے جا رہا ہے تیز تیز دور رہا ہے اس کو کہتے ہیں gallop g a double l o p gallop سر پٹ دور نہ یہ position آپ کو jogging کی نظر آرہی ہے جب پارک میں جاتے ہیں jog 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 یہ condition jog کی ہے یہ پہ fish swim کر رہی ہے چھوٹا سا aquarium pot ہے یہ والا اس کے اندر goldfish ہے جو swim کرتی بھی نظر آرہی ہے اور goldfish swim کر رہی ہے swim swim کے مطلب ہے تیر نہ یہ بچہ crawl کر نظر آرہ رہا ہے ring رہا ہے first کے اوپر چل رہا ہے جب بچے اس condition میں چلتے ہیں اس کو کہتے ہیں crawl بہت سارے insects بھی جو ہیں وہ crawl کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ring رہی رہی اور جب بچہ crawl کرتا ہے اس کو کہتے ہیں گھٹنے چل نا crawl c r a w crawl فرش پر چل نا یہ fly ہے birds fly کرتی ہیں fly اڑنا یہاں پہ tiger ہے pounds کیا کر رہا ہے یہ pounds pounds شکاری کی طاقت میں چل نا ہے اس وقت position ہے وہ آگے کی دو ٹانگے ہیں وہ پیچھے کی طرف کی ہیں اور اب جم کرنے کی condition میں ہیں اور نظریں جو ہیں وہ اس کی شکاری کی طرف ہیں اس طریقے سے بنی ہوئی ہیں پاؤنس پاؤنس کرنا ہے شکاری کے پیچھے بھاگ نا right i hope you will understand turn to page 68 non living things cannot move on their own بے جان چیزیں اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتی these things can move یہ چیزیں تب حرکت کرتی ہیں if we push or pull them اگر ہم ان کو دھکے لیں یا اپنی طرف کھینچیں machines help us to move things machines جو ہیں وہ ہمیں چیزوں کو حرکت دینے میں مدد دیتی ہیں جیسے train ہے بہت سارے لوگوں کو لے جانے کے لیے train استعمال کی جاتی ہے ایک شہر سے دوسری شہر یا جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ لے جانے کے لیے train کا استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ wheel barrow wheel barrow ایک ایسی machine ہے hand machine ہے جو ہاتھ سے چلائی جاتی ہے اور اس میں پتھر ڈال کے یا بجری ڈال کے گھر بنانے کی کام میں یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم آتے ہیں crane کی طرف crane بہت زیادہ بھاری چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ آنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو اوپر جو بہت زیادہ منزلیں بنتی ہیں ان کے اوپر بھاری چیزوں کو اوپر پہنچ آنے کے لیے بھی crane کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ہے excavator اس کو بولتے ہیں excavator یہ مٹی کھونے کے لیے نیچے سے ملبا نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتی ہے یہ ماشین استعمال میں لائی جاتی ہے ملبا نکالنے کے لیے یا مٹی کھونے کے لیے اس کو ڈگر بھی کہتے ہیں اور ایکسکیویٹر بھی کہتے ہیں now discuss and answer what would you use to move the falling things اب ان سب چیزوں کو move کرنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کو ضرورت پڑتی ہے number a a group of people بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ لے جانے سارے بڑے پتھروں کو لے جانے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی wheel barrow wheel barrow میں بہت سارے بڑے پتھر لے جائے جا سکتے ہیں اس کے لیے ہم excavator کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑے اور بھاری پتھر ہوں گے تو وہ جو بیلنگز ہوتی ہیں ان کے اندر ہیوی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو کرین کا استعمال کیا جاتا ہے کرین سے وہ چیزیں لٹکا دی جاتی ہیں اور لمبی جو انچی بیلنگز ہوتی ہیں ان کے اوپر پہنچا دیا جاتا ہے سامان کرین کے ذریعے an elephant that needs to go from one zoo to another اب ایک elephant کو ایک جگہ سے ایک zoo سے دوسرے zoo میں لے جانا ہے تو اس کی ضرورت پڑے گی ہمیں dumping machine کی جو dumper چلتے ہیں truck جیسے ہوتے dumper machine جو ہوتی ہے اس کی ہمیں ضرورت پڑے گی elephant کو ایک zoo سے دوسرے zoo میں لے جانے کے لیے اوکی اب ہم solve کرتے ہیں exercise exercise میں کیا ہے choose the correct answer ہمیں ان چاروں options میں سے correct answer کو choose کرنا ہے which of these can move by itself ان میں سے کون سی چیز ہے جو خود بخود حرکت کرتی ہے horse گھوڑا tractor tractor wheelchair یا book کون سی چیز ہے کھرتی ہے horse horse is a living thing it can move by its own number 2 which of these animals moves very slowly ان میں سے کون سے جانور بہت آہستہ سے چلتے ہیں چیتا eagle snail dolphin ان میں سے کون سے آہستہ جانور ہیں جو slow چلتے ہیں snail snail ایسا جانور ہے جو بہت زیادہ slow چلتا ہے گھونگا اس کو urdu میں کہتے ہیں گھونگا number 3 which of these animals moves by jumping اب ان میں سے کون سے ایسے جانور ہیں جو jump کر چلتے ہیں fish no snake no frog yes frog jump کر چلتا ہے frog is the right answer number 4 which of the falling man made things would not help us if we needed to move a heavy load of bricks in میں سے ایسی انسان کی بنائی کون سی چیز ہیں جو ہمیں بھاری ایٹیں اٹھانے میں مدد نہیں کرے گی truck truck میں بھاری چیز لے جا سکتے ہیں wheel barrow train trine train train میں بھے لے کے جا سکتے ہیں plastic bag جی plastic bag ایسا ہے جو ہمیں heavy load of bricks جو ہے اٹھانے میں help نہیں کرتا number five which of the falling is a push force ان میں سے کون سی push force ہے یعنی دھکیلنے والی force جو ہے طاقت وہ کون سی ہے closing a door opening a cabinet flying a kite reading a book ان تینوں میں سے ہماری force زیادہ کس میں لگتی ہے closing a door push کرنے میں door کو دھکیلنے میں بند کرنے میں سب سے زیادہ push force لگتی ہے تو نمبر ایک is the right answer اوکی نمبر دو how is it possible for man made things to move انسانی چیزوں کو چل کیسے ممکن ہے کہ انسانی چیزیں انسانوں کے بنائیوی چیزیں چل سکتی ہیں move کر سکتی ہیں حرکت کر سکتی ہیں with the help of external force کسی بھی قسم کی اوپری انسان کی بنائیوی چیزوں کو حرکت دی جا سکتی ہے اگر وہ electronic machine بھی ہے تب بھی اس میں battery electricity اس قسم کی چیزیں use ہوں گی جو ان کو power دیں گی ان کو force لگے گی اس کے اوپر تو ہی وہ چیزیں چل پائیں گی move کر پائیں گی اوکی now turn to page 70 number 3 question what makes these things move اب یہ جو آپ کے سامنے pictures بنی بھی ہیں ان کو کیا چیز چل میں help کرتی ہے کیا چیز چلانے کی کوشش کرتی ہے talk about the pictures ان تصویروں کے بارے میں بات کی جی یہ train کا انجن نظر آرہ ہے یہ انجن کس طرح پمپ ہے ائر پمپ نظر آرہ ہے اور یہ پریشر سے چلتا ہے یہ ونڈ مل ہے یہ ونڈ مل کی فورس سے چلتی ہے ونڈ فورس سے ونڈ مل رن کرتی ہے یہ ٹوائ کار ہے بیٹری سے چلتی ہے اس کے اندر بیٹری لگتی ہے تو یہ بیٹری سے چلتی ہے یہ یہ کار ہے اور کار میں جو ہے کار کو موف کرنے میں کیا چیز ہیلپ کرتی ہے انجن چھک ہے now question 4 act out how one of the animals on page 67 moves can the other guess which animal it is یہ آپ لوگ کی game ہے کہ آپ لوگ نے page 67 پہ جو animals بنے ہو ہیں جن میں horse ہے tiger ہے یہ سب بنے ہوئے ہیں ان کو آپ نے act کرنا ہے اور دوسرا آپ کو judge کرے گا کہ آپ gallop کر رہے ہیں یا آپ hop کر رہے ہیں یا آپ pounce کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کے کرنے کا کام رہے دکھیں گے give the ball a hard push ball کو زور سے دھکا لگائیں گے push دھکا لگائیں گے how far does it go کتنی دور جاتی ہے how far does it go کتنی دور جاتی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنی force لگائی ہے اس پہ لکھا ہے hard push یعنی زور سے زیادہ طاقت لگانی ہے پھر آپ یہ دیکھیں گے کتنی دور گئی اگر کام فاصلے پہ دور گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو slowly push کیا ہے اور اگر زیادہ دور گئی ہے تو اس کا مطلب آپ نے اس کو hardly push کیا ہے try pushing other things اسی طریقے سے دوسری رول کرتے جائی which goes the farthest کون سی چیز ایسی ہے جو دور تک جا رہی ہے یہ activity کرنی ہے آپ لوگ نے اس کے بعد نمبر دو پہ ہے bring a twire to your class example given a truck a train a car or a cart cart کہتے ہیں چکڑا جو کسی بھی جانور کے پیچھے سمان لادنے کے لیے باندھا جاتا ہے اس کو ready بھی کہتے ہیں اور چکڑا بھی کہتے ہیں make it move by pushing and pulling it اب اس کو آپ نے حرکت دینا ہے کبھی آپ نے پوش کرنا ہے یعنی آگے کی طرف دھکیل نا ہے اور کبھی آپ نے پول کرنا ہے یعنی اپنی طرف کھینچ نمبر 3 place a book on a toy truck اب یہ toy truck ہے temper machine جیسے toy truck place a book on a toy truck push the truck and then stop it suddenly پہلے آپ اس کو push کریں یعنی یہاں سے force لگائیں دھکیلیں گے اور ایک دم suddenly اچانک سے اس کو stop کر دیں what happens to the book books کے ساتھ کیا ہوگا push hard push کریں سکتی 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 تو کیا ہوگا push gently آرام سکتی تو کیا ہوگا اب آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ truck toy truck ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے book رکھ نہیں ہے پہلے آپ نے اس کو تیزی سے چلانا ہے دھکا دینا ہے اور پھر ایک دم سے روک دینا ہے تو دیکھنا ہے کہ book کیا ہوگی book جو ہے وہ آگے کی طرف گرنے کی کوشش کرے گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے push hard تیزی سے push کرنا ہے زور سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے push gently آرام سے تو ان دونوں میں آپ نے فرق دیکھنا ہے کہ جب آپ نے آج تک کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس چپٹر کیلئے لیکچر میں ملاقات ہوگی اپنا اپنے گھرونوں کا بہت خیار رکھے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اللہ حافظ